اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اس وقت لال مل میں ہیں فیکٹری ایریا بھی سے کہتے ہیں ٹاٹا بزار بھی کہتے ہیں تو ان کے پاس برینڈ کے سوٹ ہوتے ہیں اور بہت ریزنیبل پرائیس پار ہوتے ہیں کچھ برینڈ کے سوٹ ہوتے ہیں جن میں ہلکا فلکا سا نقص ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا کٹنگ میں جب سوٹ سٹیچ کرتے ہیں وہ کٹنگ میں نکل جاتا ہے اور وہ ریزنیبل پر قیمت پر آپ کو مل جاتے ہیں اور فری شوٹ بھی ان کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں تو آئیں جو ہے نا ہم کیسر بھائی سے ملتے ہیں یہ جی کیسر بھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا انفرمیشن دیں گے کہ ان کے پاس کون کون سی چیز آویلیبل ہے کون کون سا برینڈ آویلیبل ہے تو بھائی کیسے ہیں آپ ہمیں بتائیں کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی اور آپ ہمیں تھوڑا سا منشن کر دیں کہ آپ کے پاس یعنی کون کون سا برینڈ آویلیبل ہے ہمارے پاس بیچری وردہ سفیر کھاڈی نشات الکرم بس یہ بھائی نے برینڈز منشن کی ہیں جو ان کے پاس آویلیبل ہیں تو کانڈی بھائی ان میں سے نا جو ایک شرٹ کا پیس ہے آپ سارا سٹاک دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس پڑا ہوئے انشاءاللہ آپ کو ہول سیل پرائس پر مل جائے گا بھائی کانڈی ہمیں نا ایک شرٹ کوئی برینڈ کی چیک کروا دیں جو آپ کے پاس برینڈز آویلیبل ہیں ایک ٹو پیس بھی چیک کروا دیں اور ایک تھری پیس بھی چیک کروا دیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ بیچری کا سوٹ ہے ٹھیک ہے تو بھائی کانڈی اس پہ کوئی سٹیمپ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہمیں چیک کروا دیں گے کہ بیچری کی سٹیمپ کہاں بھارے تاکہ مارے آرڈینس کو کنفرم ہو جائے کہ یہ اس سائیڈ پہ جو ہے نا آپ کے سٹیمپ ہے جی ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ دیکھیں دوسری سٹیمپ دوسری سٹیمپ ہے جی اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بیچری کی سٹیمپ ہے ان کے پاس یہ اریجنل برینڈ کے سوٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو کٹ پیس بھی چاہیے وہ بھی مل جائے گی بھائی یہ ہمیں ٹو پیس بھی چیک کروا دیں یہ شرٹ بھائی کتنے میں مل جائے گی کانڈی ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو ساڑھے ساسوں میں مل جائے گی ٹھیک ہے جو آپ جب انشاءاللہ شاپ پہ چکر لگائیں گے آپ کو مزیر بھی ڈیزائن مل جائیں گے یہ دیکھ بھائی سوٹ چیک کر رہے ہیں یہ بروشہ کا سوٹ ہے دیکھیں بہت ہی زبدس سٹاف ہے اس کا اور یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ وردہ کی شرٹ ہے ٹھیک ہے یہ وردہ کی شرٹ ہے وردہ برینڈ کی شرٹ ہے ٹھیک ہے بروشہ میں ہے جی ٹھیک ہے بھائی ایک ہمیں ٹو پیس چیک کروا دیں اور ایک تھری پیس چیک کروا دیں یہ جی سنم سعید کا تھری پیس سوٹ ہے کانلی بھائی ہمیں چیک کروا دیں اور تھوڑی سی سوٹ کی ڈیٹیل بھی بتا دیں کہ یہ کونسی کوالٹی ہے اور ہول سیل میں یعنی کس پرائیس پہ ہم ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ بی سوٹ ہے اور بی سوٹ کی وجہ سے آپ کو کافی جو ہے ریزنیبل پرائیس پہ یہ کس پرائیس پہ مل جائے گا ہمیں سوٹ ٹھیک ہے ویسے اس کی ہول سیل پرائیس جو اریجنل پرائیس کیا ہے یعنی کی ریٹیل پرائیس اس کی کیا ہے ویسے جو نا آپ کو جو فریش سوٹ ہے وہ آپ کو یعنی کسلی ملے گا ریٹیل پرائیس میرا خیال پانچ ہزار کے قریب سوٹ کی ہے اور یہ تیسو میں یہ والا سوٹ جو آپ کو مل جائے گا اس میں ہلکا سا فارڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بھئی کائنڈی پورا سوٹ ایک کھول کے چیک کروا دیں یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ دو بٹا آ گیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے یہ سوٹ جی اس کی یہ دیکھیں جی اس کا دو بٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ سوٹ کی پرائیس جو ہے نا تقریبا پانچ چھ ہزار کے قریب ہے یہ اس کی سلیپ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے اور صرف یہ ہلکا سا نقص ہونے کے ویسے آپ کو جو ہے نا ریزنیبل پرائیس پر مل جاتا ہے سنم سائز برینڈ کا یہ سوٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹراؤزر کا سٹف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھائی جو ہے نا ہمیں سٹیمپ بھی چیک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سائیڈ پر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جی ٹراؤزر ہے ٹراؤزر میں بھی آپ جو ہے نا اس کی ائر جاڈ کناری چیک کر سکتے ہیں جی بھائی یہ کاؤٹن میں ٹراؤزر ہے کے لاؤن میں ٹراؤزر لاؤن میں ٹراؤزر ہے اس کے علاوہ جی ان کے پاس اور بھی برینڈ اویلیبل ہیں جی تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ جب شاپ پہ چکر لگائیں گے تو آپ کو جو ہے اور بھی بہت ساری ورائٹیز دیکھنے میں مل جائیں گی تو کیسے بھائی کائنڈ لیجیے نا اپنی شاپ کا ڈریس بتا دیں کہ آپ کی شاپ جو نا فیکٹری ایریا میں کہاں بے گرک ہے دکان نمبر کیا ہے آپ کی دکان کا نام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی برینڈ کولیکشن کے نام سے ہے اور یہ آپ ملک اسمان اور مرزا تصیف صاحب کا نمبر لکھا ہوا ہے ہاں جی مرزا تصیف یہ نمبر آپ لکھا ہوا ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یونس سینٹر ہے دکان نمبر تین ہے بل مقابل ایچ بی ایل بینک کے فیکٹری ایریا میں عزیز کے جو عزیز سینٹر ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہاں پر برینڈ کے گپڑیں مل جائیں گے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ملتے ہیں انشاءاللہ لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ